موسیقی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تو علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم قول کریمہ نرم لہجنا و کلام کرنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دا مبارک زمانہ جیلی میں دوسری آیت کریمہ پڑھی یہ دوند آداب سکھائے اس آیت کریمہ اندر اللہ کریم نے خاص کر کے ماندہ ذکر فرمائے کیونکہ مان ایک نفسیاتی محبت ہم دی ہے اولاد دینا ایک نفسیاتی پیار ہوندہ اولاد دینا اس واسطے بطور خاص فرمایا فرمایا وَاُمْ مُحُو اور انسان یاد کر تیری او ماں جس نے تکلیفہ نارتین اپنے پیت اندر بطور حمل اٹھایا وَاُمْ مَدَاتْ حُکُرْهَا اور تکلیفہ برداشت کر کے تن جنم جنم دیتا میں عرض کر رہی ہاں حضرت نوسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دے زمانہ افت افت رہ گیا یا کچھ اور بولنا یا رویہ ایسا بنانا یا تاثر ایسا دینا جیڑا بوجھ لکے ایت دور رہ گیا آپ دے مبارک زمانے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے اللہ دے نبی اور اللہ کریم نے اپنے کلیم بنایا بغیر کسے واسطے دے وئی دے جس میں مالک دی بارگاہ اندر عرض کرتے نے اللہ کریم اپنیاں قدرتان اور جواب عطا فرماندہ اپنی قدرت والیاں سماعتان اور سندہ اور مالک دا قلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اپنیاں سماعتان اور سندے اتنی محبتیں اتنی قربتیں اتنا فضل اور اللہ دی رامتیں عرض کی تیئے مالک کریم میں چاننا کل جنت بھی چیرہ بندہ حشر تو بعد میری ہمسائیگی اندر ہوئے گا میرا ہمسائیہ بنے گا میں اسنو دنیا میں جمع لما او دن آر دنیا جمع لکات کرا مالک کریم نے فرمایا اے موسیٰ فلا علاقے دے فلا شہر اندر فلا محلے اندر ایس نام دا ایک قصابے گوشت دی اس دی دکانے او بندہ جنت بھی تیرا ہمسائیہ ہوگے جنت بھی تیرا ہمسائیہ ہوگے گا تو آنڈی ہمسائیگی اسنو دکھتی جائے گی اے مربانی اور اے انائیت دوستے آپ نے سفر شروع کیتا کہ جا کے ویکھا اس امسان دا کے عملے جیڑا اسنو میری ہمسائیگی تک لے آیا جیڑا اسنو جنت بھی میری یا قربتہ تک لے آیا سفر کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبی یناو علیہ السلام اس تک پہنچے او دی دکان تک آئے اس نے دکان لگائی آپ بھی پہنچے دیکھے آپ اس نے گوشت دی دکان لگائی ہے ناپ تول وچ بھی کوئی خاص عدل دا مظاہرہ نہیں کر رہے دنڈی مار رہے گوشت دین وچ بھی کوئی خاص انصاف نہیں کر رہے مکس کر کے بھی دے رہے چچڑے پیپڑے بھی ملا کے اے جی یہ چیزیں بھی بچی دے رہے اور اپنے اس کام اندر وہ بڑا تاکہ پتہ بھی نہیں لگن دیندہ کہ کے دے رہے کس طرح دے رہے بزن وچ بھی دنڈی مار رہے خاص خاص اور کچھ اچھے گوشتے حصے اوہ الگ وخرہ بھی رکھتا جاندہ اس نے کلو یا ڈیڑ کلو یا دو کلو جتنا بھی اس نے ضرورت سی وہ خاص گوشت اچھا بخرا کر کے نہ رکھ لیا اتنے دوران وہ سو سارا باقی اپنا گوشت بیج لیا آپ پڑی باری پینی نہ لے سارا مشاہدہ فرمایا جس میں لے اس اپنی دکان سمیٹی لپیٹی آپ نے سلام دیکھتا تسیہ میں تیرا مہمانہ دور و سفر کر کے تہر ملن آیا کہنے لگا آؤ تو ان میں اپنے گھار لے جاما وہ جوڑا گوشت تو اس بچا کے رکھیا نہ پوچھا لیا جس بھی تھیلے جو لے چاپ پر جو بھی ادھے کول سامان رکھانا لی شیئے آئی ادھے رکھیا آپ ہوں لار لیا اپنے گھر لے آیا پھر آیا کہنے لگا میں تو اٹھے تام دا انتظام کرا کھانا بناوا کھانا بڑ گیا کھانا بڑ گیا تو پھر آیا کہنے لگا جناب اگر اجازت ہوئے معذرت دنال میں تو ادھے نال کھانا باد بچ کھانا گا میری ایک بڑی ماں پہلے میں اپنی مان کھانا کھلا لگا اس بھی خدمت کر لگا مان کھانا کھلان کو باد تو ادھے نال میں مل کے کھانا 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 گا تو اڈی زیافت کرنگا آپ سارا عمل دکان کے آپ کے گوشت بڑھانگا تقسیم کرنگا ویچڑنگا وزن کرنگا خوشتہ کر رہے آئے اس بھی کوئی خاص کھال نظر نہیں آئی آپ نے فرمایا اگر تو اجازت میں میں تیری مانا ملاقات کر سکتا میں بھی تیری مان مل سکتا کھنے لگا ضرور آپ پر مانگر میں ویچڑا اس سو کھانا تیار کی تا گھر ویچ اگلہ اوہا یا اس دی بڑی مائی جیلی دنوی جیدے مو اندر کوئی نہیں جیدے حد دی مکمل پولادی کو بلوالے ساڑھے ہار نہیں خود توڑ کے کھا بھی نہیں سکتی چبا بھی نہیں سکتی زردے بار چٹے ہوگئے اس کسام نے نوالا سالن اندر لایا اس چکڑ کے اپنے مو اندر پایا چنگا چبایا نرم جدہ ہوگیا حضم کرند کابل ہوگیا پھر اپنے مو چکڑیا ماند مو اندر اللہ دھانا لے کے پاڑت مانے نوالا کھالیا پہلا دو چا تیجا اک کر کے مان سہر کر کے کھانا کھلایا جدہ بڑی ماں سہر ہوگئی اس نے حد چا کے لبے لائے حضرت مو سال نبی نوال سلام فرما دیا ہوتا نال مائی دو آم مگر اے مولا تن میرے اچھتے والان دا واستہ میں اپنے پتر تے رازیاں تو بھی یہ دنال رازی ہو کے ان جنت وچ موس آدم سایا پڑا سوال 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 آپ پر مہدن سمجھا گئی کہ دہور کوئی عمل ہو جیانے کوئی برد وزیبہ نہیں نہ شب زندہ داریاں نہ رابطیاں تحجدان سارے عمل اپنی جگہ تے برکت والے سارے عمل اپنی جگہ تے باعث سواب سارے عمل اپنی جگہ تے باعث رحمت نے لیکن اگر میرا ہمسایا بنا جایا جارے اے اے دہور عمل دی بجان نال نہیں بنایا جارے مادیا دو آم نال بنایا جارے آم اپنی نال محبت نال گل کرے پیار نال گل کرے تاریخ حدیث اندر بہت بڑے محط خودرے حضرت مولانا اب اچھا شامی علی رحم آپ بہت بڑے محط ساری زندگی حدیث پڑی پھر ساری زندگی رسول اللہ دی حدیث پڑھائی حدیث پڑھان اندر گزاری سارا دن اپنیا طلب لمن نبی پاک دی حدیث پڑھان دن جیڑا بند ساری زندگی حدیث پڑھارے رسول اللہ دی مبارک زبان چو نکلن والے سوڑے نفس تلاوت کردہ خود بھی تلاوت کردہ شاگردن بھی یاد کروان دا یقینا بڑیاں برکت والا ہوئے گا باعمل بھی ہوئے گا شب زندہ دار بھی ہوئے گا عموم من شاگرد دن دی آئی کلاس ختم جا سبق پڑھ لین تو بعد اپنے اپنے کمرے اندر یا اپنے گھران چلیا جان اس دن سبق پڑھایا سارے طالب لم چلے گئے ایک بچہ رہ گئے کہنے لگا استاذ جی میں تو اندے کھڑو ایک سوال کرنا روح کس واسطے گئے سوال تنہائی اندر کرنا حقل یا گل پچھ نہیں آئی اس واسطے انتظار کی تا سارے نار دی سنگی چلے جان آپ نے فرمایا دس سوال کرنے کہنے گا میں تو ان خواب اندر وے کیا خواب اندر وے کیا تن منظر وے کیا تو آڈی داڑی وچ نور دیا لاتانے کا دی یا داڑی وچ نور دیا شوا وانے کا دی یا تو آڈی داڑی میں نور نالا نور نظر آئیے تو آڈے جنہ آق بھی اچھی سیرہ تو کردار دے مالک بھی اتنار نال کرم مالا کرم رسول اللہ دی حدیث خود بھی پر دے سادھ سین نبی نبی دے فرمان نال منفر کر رہے اے عمل اپنی جگہ تے لیکن میں پچھڑ چان کیا کوئی اور خاص وزیفہ تن آئی اندر بھی کردے کوئی خاص عمل بھی نہیں ہو جی کردے جی دی برکت اے ملی اللہ نے نور نال نور چیرا کر دی تا چہتی داری جی نور دیا شو آو میں نظر آئی آپ نے فرمایا بیٹا اے نہیں کیا میں حدیث پڑھانا حدیث دی برکت اگر چہ برکت ہے نماز پردہ نماز دی بجائے اگرچہ نماز بھی شکل نور نیک او دی سچ بول دا باہ یا باغ لا کم باس اگر چی اے گلہ میں کردار اندر شکل اندر حسن لے کے او انہیں اے ساری اگلہ اپنی جگہ تی اے نہیں کہ میں اعمل کر دا اگر اگر اے گل کردار تی میں تی اگر سمجھ آسکتی ان کی اعمل ایو جی جی میرا نور والا کر گیا یا میری داڑی نور نال منور کر گیا او میرا اعمل ہے جگہ میں تو ان حدیث پڑھ لما سبق پڑھ لما پرانز اور ضروری اپنے زندگی تو فارغوں کے اپنے گھر جوا میرے گھر میری بڑی ماں اے میں اپنی ماں دی خدمت کر دا کھانا کھلانا ہاتھ تبانا کہیں باری انجو یا پہر دبانیا دبانیا جو کہ میری داڑی ماں دی پیران نال لگ دی رہی میں سمجھ دا اللہ نے امو جس ہاتھ شامی دی چین نور والا بڑا یا ایت ماں دی انقد ماندی برکت نال بنائے حرات موسیٰ نبی نو علیہ سلام تور پہار تے جان کلام واف تے جان آپ تشریف لے اندین جد سر تے ماند سایا نیرے مالک نے فرمایا موسیٰ آج سمل کیا اللہ اکبال اللہ دی والدہ مائدہ آپ بس آل کر گئی یا لندن اندر آئے پیغام ملیا واپس آئے دل دھرد نال بھار گیا آپ نے بڑے دھرد نہ لگیا اب دعائے نیم شب میں میں کسی یاد آؤ گا لے کے مر قد پر تیری اب میں یہ فری یاد آؤ گا اور سبزہ نور اس گھر کی نگ بان ہی کرے آسماء تیری لاحت پر شب نہ مفشا نہیں کرے اللہ کریم جنہ میں ستہ نال نواز پر قط تیر رام تنال نواز والدین دی دو آم نال نواز ماں باپ دی دو آم نال نواز خواست تر کے ماں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مرل عج قاضی صاف دیا بچیاں تے آئے اے مرل میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی ذات بھی آئے آپ تھی اولاد تھی بھی آئے ام المومنین سیدہ تیبہ طاہرہ مہی سائبہ خدیجہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی آنہا خدا دی عزت دی قسم حضرت خدیجہ کائنات اندر و حزت والی خاتون تھی سیدہ خہرات مہیں کتنی عزت والی ہوئے گی مہی سائبہ در روز دا معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملات حیات تو فارغ ہو مہی 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 رسول اللہ دی حضرت غدیجہ حضور واسطہ دارس بنجانی دال بنجانی حاصلہ پڑھان والی اچھے طریقے نال استقبال کرنا والی نبی پاک دار آئے نبی پاک واسطہ چاہ در بچھائی جلدی جلدی دور کے کھانا لے آئی حضرت غدیجہ نوکر میسر نائے خدا دی عزت دی قسم اگر مکہ دی تاریخ پر یہ پتا چلدا پورے مکہ دیا امیر لوگ گند جتنا مال سارے اندر رڑا کے تجارت اندر اندر خدیجہ اتنی امیر حقل دا اتنا تجارت اندر لیکن اسلام قبول کی رسول مسلمان غریب بند کلمہ پڑ دا مکہ والے زندگی تن کر دین حضرت خدیجہ اپنے مال نال دل جو ہی کر دی غلام دی غریب مسلمان دی رسول اللہ دن پھیل جائے گھر دی کم خود کر دی یلدی جلدی کھانا لے آئی دستر خان تکھانا رکھی پانی لہنواز دی اٹھا سہائی اچھے تدی حدیث حضرت جبریل امین آئے رسول اللہ سلام دی آکے فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ دست دی جس طرح تو خدمت کر رہی اللہ اس خدمت خوش ہو کہ خدیجہ دی نا سلام بھیج رہے مال نال لے سلام بھیج رہے عمال مومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی آبدا وصال پر ملال نبی پاک حضرت خدیجہ دفن کر گھر آئے رسول اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں چار بیمیاں باب یدیم بچیاں پولا بچیاں لپٹ گئی رسول اللہ نال میرے آقا دست رحمت بھی سرات رکھ دے جارے فرمار میریاں بچیو سبر کرو اللہ مشکل اندر خود تو ہر دات تو ہر دوا سارا بڑھ جائے گا ای مر خود نبی پاک دی اپنی ذات پاک سے بھی آئے رسول اللہ دی والدہ مائدہ سیدہ تیب آت حرام آئیس آئم سب کہہ دے سلام اللہ علیہ نبی پاک امی جان موجود مدینہ پرانا نام یسرب یسرب تو مکہ سفر رہیان راستے اندر او جگہ جت نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام بھی امی جان سیدہ یام سلام اللہ لے دی طربت انوار نال یامی تل ادھم نال کیم با اکتہ جھوک جان زبان کیم دی اثمان کروڑا سلام جی دلال نے آکے نیرے اتے ہی نہیں ساڑیا مام دے پیر بھی جان سلام آمم سلام کرن لگیا کرن یا او درود تجھ پہ بھی آم نا اور تیرے چاند پر بھی سلام ہو او درود تجھ پہ بھی آم نا ہو درود تجھ پہ بھی آم نا اور تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے صل اللہ 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 مطابق محمد اک روایت متابق عمر ساڑھے چار سال دو جی روایتیں چھ سالوں مرے مبارک ہے فرمایا میرے لالوں میرے قریب بولاؤں میاں کیا ہارمان اپنا پتر بڑا سوڑا لگ جائے جس کا پتر ہی محمد ہوئے اُدھیاں چاہتاں ظالم کی ہوئے میاں صاحب نے فرمایا پڑی سوڑی جلتی اور فرمایا تریرہ مہینے کل کتر جی تک یوسف کے نانی جنہ محمد عربید تھا اوہ رجے دوئی جہانی اپنے ڈھیڑے کیتا پیر جنہی 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 رشاہت پرمایا پرمایا میرے لال ہر نام پرانا ہو جائے گا جو آیا چلا جائے گا جو بڑیا ختم ہو جائے گا لیکن میں ہمیشہ مذکور رہاں گی کی مطلب مذکور رہاں گی مذکور رہاں گی مذکور رہاں دا مطلب میرا ذکر ہوندہ روے گا میرا نام ہمیشہ لے جاندہ روے گا نام ہی بجا بھی بیان کر رہاں مرمایا میں مذکور رہاں گی اس وقتے کہ میں اس کائنات نوں ہوں تیرے جیسا لال دے کے جا رہی رسول اللہ نے علم میں بھولائے رم دے پہوڑنے کہ بچمن میں ماں داغ مفارقت دے جائے پیدایش تو پہلے باپ داغ مفارقت دے جائے آپ نے چچا جناب دے آپ دے دادا نے اپنی کفالت اندر رہا جناب عبد المطلب دے وصالتباد جناب ابو طالب اپنے گھر لے آئے مولا علی دے والدے گرام سب کہلے والے صلاح حضرت علی علیہ السلام ورزی اللہ تعالیٰ آج کال جیس محل بے چیسی رہ رہے ہیں نویے نویے جناب لوگاں چھیڑ لیاں بے علیہ السلام آخنا چاہیتا قرآن عنہ رضی اللہ بھی آخر علیہ السلام میں آخر آج آدم جیسی نہیں آخر یہ کیا کہ اللہ نے جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ نے بے کیا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ انہا ساڑھے انہا راضی ہو گئے اللہ انہا راضی ہو گئے بندے ادرسی نہیں یہاں کھڑا اگلے جان رب جانے دے تو آٹا معاملہ بارہ اسی دو لفظ او اسی اے دو لفظ نہیں اور اوہ عزت چڑی اللہ رسول نے انہانا تاکی تیئے اسی اسنو سلام پیش کر دیا انہانے اکدما نار لگنوالی دھوننو بھی سلام پیش کر دیا کہ کردے روانگے اسی کیوں نہ کریئے سانتے خود جتنی عزت میں دیئے آلِ بہت و صحابہ دے سب کے نام دیئے اور مولا علی نے سب سے نام دیئے خاص کر کے اے علم دی جتنے چار لفظ نصیب ہوئے ہیں میں انتے میرے تائج دارے گورڈا نے سکھایا آپ نے پرمایا منظر پزائے تہر میں سارا علی کا ہے اور جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی پسات مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے مجھ پر کرم نصیر یہ سارا لیکن سوچ کے اتدار والے رسول اللہ نے فرمایا خیر الو مورِ اوسطوا بہترین راستہ درمیان نہ راستہ نہ حد تو زیادہ بڑھو نہ حد تو زیادہ گھٹاؤ اوئی راستہ اختیار کرو جنہا اللہ رسول اللہ نے عطا فرمائے باب مدینہ دول میں مولا علی ارمتردہ سیدہ تیبات حرا فاتمہ بنتی اصد سب کہلو سلام اللہ جناب ابو طالب رسول اللہ نے اپنے گھر لے کے آئے رشتے اندھا چچی رسول اللہ نے پیار مال پڑوان چڑھا ہے انچہ ہٹاناڑ خدمت کی تھی جس ویلے ان اندھا بسان ہو گیا اے علمی اندھا دی زندگی اندھا آئے جنے آج بائیزی شاہن دیوال دی زندگی اندھا راہے نے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم اپنی فالدہ تو بعد امی بادہ امی میری ماں تو بعد حضور فرمان دیسان میری ماں فاطمہ بنتی اصدہ جس نے میں محبتہ نارد خدمت کر کے پروان چڑھایا حدیث دیا کتاب پر رسول اللہ نے کبھن ماں سے اپنا کمی ستا فرمایا پھر جتے قبر بن رہی آئی نبی پاک بار بار چکر لگا رہے آئے قبر بنان والین کہہ رہے ہیں سوڑی کر کے بنانا کھولی کر کے بنانا حسین کر کے بنانا میری ماں فاطمہ بنتی اصدان والی ہے چنازہ پڑھا گیا پھر محبتہ دی کتنی خدمہ توڑی چاہی دی کتنی محبتہ توڑی چاہی دی کتنا ایسان آتا تک آزا والدہ دی ایسان آتا میرے آقا خود کا پر اندر اترے نے اتر کے کپر اندر لیٹ گئے نے کپر دے سجد کھپے حصے نارا اپنا مبارک وجود لارے دعائے مولا تین میرا بھی واسطہ میرے تو پہلے آن نبیاں تے رسول اللہ بھی واسطہ اس قبر نو میری ماں فاطمہ بنتی اصد واسطے جنت دا غار بنا دے آمان گویا سمجھائے ایک حدیث نہیں نکل بھی ہزاران گلنا نکل بھی اس حدیث تیبہ نے کیے سمجھایا رسول اللہ دے جس اللہ جنا بستپڑا لات گیا او بیدو ہو جا اندر اتر رسول اللہ قبر اندر اتر کے سمجھا رہے نے دعا بھی مولا تن میرا بھی واسطہ نبیاں رسول اللہ بھی واسطہ پتہ چلے نبیوں کے رسول اللہ دعا ملے امام اللہ بھی واسطہ اور یہ سمجھا گئی کہ اگر خدمت کرنے والی ماں اتنی عزت والی ہے اتنے احترام والی ہے اتنے شون والی ہے حقیقت بھی پھر کتنی عزت والی ہے رسول اللہ نے یاد کیتا جامعہ ترمزی شریف تھی حدیث ہے حوالے نالوکم قادر لیکن ہنچ مطلع ایک جس حوالے نالوکم میں کوشش کرنے چار میں بھی وقت دیر کرنی میں کوشش کرنے ضرور کرنے موقع ہونڈا کے فکر آخرت ہی جلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیتا اسے مقام کو گزرے تے خود اپنی امی جان دی قربتِ انبتِ آئے ربی حضور تشریف لے آئے اسے آبا رکمہ نے ٹھہرایا چشمانِ مبارک جو آن سونے اور رسول اللہ سیدہ آمینہ واسطے دعا کردے عمل نہ بھی سمجھایا جا رہے والدین صرف اور حدیثِ طیبہ اندر کی فرمایا فرمایا جیڑا بیٹا یا بیٹی جمعہ والے دن ماں دی یا باپ دی قبرتِ جاوے جا کے عصالِ ثواب کرے انہاندہ درجہ تے بلند ہو نہیں ہونا اللہ اے عمل کرن دے صدقے کہ ماں باپ نو اے صنع دے رہے یا قبرتے جاندہ جمعہ والے دن عصالِ ثواب کردہ اللہ او عصالِ ثواب کرن والے دی دی پکی بکشش فرما دے انہا دعوتِ فکر دے حوالہ نالا کیا دعوتِ آقرہ دے حوالہ نالا کیا حدیث دی راویہ ام المومنی حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ حائشہ با حائشہ صدیقہ سب کیا دے رضی اللہ تعالی انہا آپ نے آپ فرمانیے رسول اللہ ایک دن میرے حضرِ اندر قیام فرمایا قیام فرمایا کہ ساری اور حضور قرار نہ علی ستے چین لارنی ستے نئے اضافتِ فکر فکرِ آخرتِ عوالہ نال بھی دے رئیے کہ اللہ تعالیٰ نے سان ہاتھ قسم بھی دولت نال نواریا رسول اللہ مقام کیے اور پھر تقوہ کیے آپ فرمایاں ساری رات بے قراری اندر پے چین اندر نبی پاک نے گزاری کربتاں پر دلدیاں گزاری صبح میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری رات بے قرار رہے ساری رات بے چین ایک لمحہ بھی قرار نہ رات نو نہیں گزاریا یا رسول اللہ کس گل نے بے چین رکیا کس گل نے بے قرار رکیا اگر جاک کے سن رہا حدیث تیب نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جڑا کل دا دن گزر گیا اس دن صدقے دے کج دیرم صدقے دے کوئی دینار پیسے میرے گوڑا ہے دیرم دینار سونے چاندی دے سکے ہو دینار آپ فرمایا سارا دن نو میں صدقہ مستحق لوگا اندر تقسیم کر دا رہیا شام ہو گئی ایک پیسہ بچ گیا لینڈ والا کوئی نہیں آیا پیسہ رات تیسا دے گھر رہیا ساری رات میں بے قرار اور بے چین دے اگر آج زندگی تھی آخری رات ہوئی مالک نو کی جواب دے مانگے صدقے دماغ گھرا موت آگئی تو میں بھی تاوتے فکر سکھیے اللہ عزت بھی دتے سیت بھی دتے رزق نال بھی نوازیا سال گزر جاندہ سکات نہ دیندے سن خیال آیا زمینہ زمینہ تک لئے تیرے کیمہ حصہ اللہ تیری فصل دے بے مطیئر جیسا برمایا تاں تیری فصل پاک ہوگی تاں تیری نہیں جتا تاں خیال بھی آیا جیسی زندگی ہوں گی ایسی موت ہوں گی موت سارے این آری تمو تو نہ کماتا یا ایو جیسی زندگی آج عمل ہے آج وقت ہے اگل جنگی میں ای ارد کیسی ہے آج حدیثِ طیب اندر حضور نے فرمایا جنہا چیز نہ دی حفاظت اندر فرمایا تیمرا مال دیتا تے ادھی حفاظت کا اس تو پہلو کے غربت آوے اس تو پہلو تو پھر دل کرے ہوں صدقہ کنا اس لئے ہو رہی ہے دل کرے ہوں صدقہ کنا اس لئے ہو رہی ہے اتنی حیثیت ہی نہ رہ جائے اندر مال وارس بنان والے اندر مال ہو جائے تیرا اختیار ختم ہو جائے وقت تو پہلے احساس کرنا چاہیئے دعا اے اللہ پاکسان سارے انحمل دی توفیق میں سکھا ہے قبل افتاد جیدے صدقے علماء جیدے صدقے تواتے صدقے میرے ان لفظنا بچ اخلاس رکھ کے قبول فرماوے جانوالی مائی صاحبہ در اجابی بلندی در ذریعہ مناظر واحد جاوانی